شہرت میرا جنون دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قطموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہو میں بریجیش سنگھ عرف ارن کمار سنگھ کا جن وارہ نسی میں ہوا تھا اس کے پتا رویندر سنگھ علاقے کے رسوکدار لوگوں میں گنے جاتی تھے بریجیش سنگھ پتا کی ہتیا کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے لئے اس نے ایک سال تک انتظار کیا 27 ماہ 1985 کو رویندر سنگھ کا ہتیا بریجیش کے سامنے آ گیا پتا کی ہتیاری کو دیکھتے ہی بریجیش کا خون کھوان لٹھا اور اس نے دن دہاڑے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ پہلا موقع تھا جب بریجیش کے خلاف پولس تھانے میں ماملہ دلچ ہوا وارداد کے بعد بریجیش فرار ہو گیا ہریہر کی ہتیا کے بعد بھی بریجیش سنگھ کا قصہ شاہد نہیں ہوا تھا اب اسے ان لوگوں کی تعلاش تھی جو اس کے پتا کی ہتیا میں ہریہر کے سار شامل تھے 9 اپٹل 1986 کا دن تھا اچانک بنارس کا سکرورہ گاؤں گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا دراصل یہاں بریجیش نے اپنے پتا کی ہتیا میں شامل رہے پانچ لوگوں کو ایک ساتھ گولیوں سے بھون ڈالا تھا اس وارداد کو انجام دینے کے بعد پہلی بار بریجیش گرفتار ہوا گرفتاری کے بعد بریجیش کو جیل کی ہوا کھانی پڑ اسی وقت اس کی ملاقات کازیپور کے موڈی آر گاؤں کے تریبھوون سنگھ سے ہوئی بریجیش اور تریبھوون کے بیچ اچھی دوستی ہوئے دونوں مل کر ساتھ کام کرنے لگے دھیرے دھیرے ان کا گانگ پرواچل میں پھیلنے لگا دونوں مل کر یوپی میں شراب ریشم اور کوئلے کے دھندے میں اُتر آئے لیکن اصلی کھیل تب شروع ہوا جب بریجیش سنگھ اور مافیا ڈال مختار انساری کوئلے کی ٹھیکیداری کو لے کر آمنی سامنے آگے اس وارداد سے پورا پرواچل دہل گیا تھا لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا یہ وارداد اس وقت انجام دی گئی تھی جب بریجیش کا بھائی ستیش وارانسی کے چوبے پور میں ایک دکان پر چائے پی رہا تھا اسی وقت بائک پر سوار ہو کر وہاں پہنچے چار لوگوں نے اس پر اندھا دل گولیاں جھر پر سا دی جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی ہتیا کی اس وارداد کے بعد سبھی کو یہ تر ستانے لگا تھا کہ کہیں پھر ان دونوں کے بیش گینگ وار نہ شروع ہو جائے مافیا بریجیش کا کالا کاروبار سنبھالنے والے کئی لوگ مختار گینگ اور پولس کے نشانے پر تھے بریجیش کا رائٹ ہینڈ مانے جانے والا عجر کھل نائک بھی ان میں سے ایک تھا جس پر جان لیوہ حملہ بھی ہو چکا تھا اس حملے کے پیچھے مافیا ڈون مختار انساری کا نام موکھی سارجش کرتا کے روپ میں سامنے آیا گینگٹر سادھو کی ہتیا کے بعد اس کے گینگ کی کمان مافیا ڈون مختار کے پاس آ جانے سے ان کی طاقت اور بڑھ گئی تھی مختار بریجیش کے لیے بڑی چنوٹی بنتا جا رہا تھا اسی دوران بریجیش نے ویڈرے پی ویدھائے کرشنا آنند رائے کا دامن تھام دیا چاشنی تک سنڈرکشن ملنے سے بریجیش کو رہت مل گئی 1993 میں ہوئے مومبائی بم بلاسٹ کے بعد حالات بدل گئے داؤد اور بریجیش کے رشتے میں درار آ گئے مومبائی بم دھماکوں کی وجہ سے بریجیش سنگھ کو گہرا آگھات لگا مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی دشمن بن گئے حالانکہ مومبائی بلاسٹ کے پہلے ہی داؤد نے دیش چھوڑ دیا تھا لیکن بریجیش داؤد کو مارنے کا پلان بنانے لگا تھا کئی بار بھیش بدل کر بریجیش نے داؤد تک پہنچنے کی کوشش بھی کی لیکن اپنے منصوبے میں سفل نہیں ہو پایا آخر کار 2008 میں بریجیش سنگھ کو ڈیسا سے گرفتار کر لیا گیا اب وہ جیل میں بند ہے لیکن پرووارچل میں بریجیش سنگھ اور اس کے کس سے آج ربھی عام ہے ایسے ہی خوفناک گانگسٹر کی کہانی ڈان 3 کے میکرز ڈان 3 میں دکھا سکتے ہیں ویسے آپ کتنے ایک سائیدٹ ہے سموگی کو لے کر بتائیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ہم پر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کی ساتھ اب تک خوش رہی آن سیف رہی THANK YOU تک خوش رہی